موسیقی بدھیمان سیٹ بہت پرانی بات ہے ایک نگر تھا بادل پرو اس میں ایک مجدور رہتا تھا جس کا نام تھا کسن اس نگر کے چاروں ترہ پہاڑ اور جنگل پھیلے ہوئے تھے جنگلوں میں رہنے والے ڈاکو اکثر رات کے وقتیں نگر پر حملہ بول دیتے تھے نگر واسیوں کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا ڈاکو وہ سب کچھ چھین کر لے جاتے تھے پورا بادل پرو ان ڈاکو کی وجہ سے بڑا پریسان تھا ایک بار کی بات ہے ایک بڑا امیر سیٹ اس نگر میں آیا اس سمیہ رات کافی ہو چکے تھی اس لیے اس نے آگے جانا منافسی نہیں سمجھا تب ہی اس کی نجر ایک گھر کے دروازے پر پڑی تو اس نے اسے کھرکٹایا دروازہ مزدور کسان نے کھولا تو سیٹ نے کہا بھائی مجھے اس سے آگے والے نگر میں جانا ہے لیکن اس سمیہ رات بہت زیادہ ہو چکی ہے کیا تم مجھے اپنے گھر میں ایک رات کے لیے رکنے کی جگہ دے سکتے ہو کسان بڑا دیالو اور سجن بیگتی تھا اس نے اپنے گھر آئے مہمان کا سواگت کیا اور کہنے لگا کیوں نہیں اندر آئیے کیوں نہیں اندر آ جائیے اب آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھئے آپ یہاں آرام سے رات گجار سکتے ہیں گھر میں روکھا سکھا جیسے بھی کھانا بنا ہوا تھا کسان نے لے جا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور اس کے بعد اس نے اس کا سونے کا بھی انتجام کر دیا آدھی رات کے لیے وقت اچانک سورگل کی آواز سن کر سیڑ جی کی آنکھیں کھل گئی اس نے دیکھا کی وقت کسان اپنے ہاتھ میں ایک پوٹزی دبائے اس کونے سے اس کونے تک بیچائنی کی ساتھ چکر لگا رہا تھا اسے اس طرح چکر کارتے دیکھ سیڑ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا اور بڑی اس سکتہ وص اس کسان سے پوچھا کیوں بھائی کیا بات ہو گئی سیڑ جی گاؤں پر ڈاکو نے حملہ بول دیا ہے میں نے بڑی منحہ سے کچھ روپے بچا رکھے تھے کی کنیا کی سادھی کے وقت کام آئیں گے لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کی کہیں یہ روپے مجھ سے ڈاکو چھین کر نہ لے جائے اب آپ ہی کوئی اپائے بتائیے کی مجھے کیا کرنا چاہیے کیسن نے سیڑ جی سے کہا سیڑ جی پہلے تو کچھ سوچنے لگے پھر وہاں بولے ارے اس میں اتنا پریسان ہو لے والی کونسی بات ہے جلدی سے سامنے ایک گھڑھا کھوٹ کر اپنے دھن کی پوٹلی اس میں چھپا دو کیسن نے سیڑ جی کا سجاو مان کر ترد ایک گھڑھا کھوٹ کر اس میں دھن کی پوٹلی چھپا دی کچھ دیر پسچات ہی سات آٹھ ڈاکو کا دل مزدور کے گھر میں گھوس گے آیا ان کا سردار دارتے ہوئے بولا اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو سارا دھن میرے حوالے کر دو ورنہ سب اپنی اپنی جان کی ہاتھ دو بیٹھو گے کیسن اپنے گھر کی پوری حالت گر گراتے ہوئے بتانے لگا تو سردار نے ترنت اپنے آدمی کو آدیش دیا کی ہوئے لوگ مزدور کے گھر کی پوری تلاشی لے اس سے پہلے کی ڈاکو کیسن کے گھر میں تلاشی لیتے سیٹ فوراں بول پڑا آپ لوگ تلاشی کیوں لے رہے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کی دھن اس نے کہاں پر چھپا کر رکھا ہے اتنا کہکار سیٹ نے سامنے کی طرف اونگلی سے اسارہ کرتی بھی بتانے لگا آپ لوگ یہاں سے اس زمین کو کھوٹ کر دیکھیں ڈاکو نے وہاں جگہ کھوٹ ڈالی کچھ دیر پساڈ ڈاکو کے ہاتھ وہاں پوٹلی لگ گئی جس میں دھن تھا اس کے بعد انہوں نے مزدور کو بھلا بھرا کہنا سنو کر دیا اور سارے ڈاکو باہر نکل آئے ادھر مزدور کو سیٹ کے اوپر سندے ہونے لگا وہ سوچ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یا سیٹ جرور ڈاکو کا ہی آدمی ہے تب ہی تو اس نے مجھے خود ہی پہلے دھن جمین پر ڈبانے کے لیے کہا اور پھر اس نے ڈاکو کو اس کا پتہ بھی بتا دیا یا میرے گھر میں کسی ساجس کے تحت ہی گھوز کر آیا تھا مزدور نے جب یہ دیکھا کہ وہاں سے ڈاکو کے ساتھ نہیں گیا تو اسے حرانی ہوئی ڈاکو کے چلے جانے کی پسچات مزدور نے اپنے گھر کا دروازت بند کر دیا اور سیٹ جی کے پاس بیٹھ کر بڑے گسے میں کافی دیر تک بھلا بورا کہتا رہا سیٹ اس کی باتیں سن کر مسکراتا رہتا جب کسن کافی بھلا بورا کہ چکا تو اپنے آپ ہی خاموش ہو کر بیٹھ گیا اب سیٹ نے نمبرتہ پوروک کسن سے کہا بھائی اب تم میری بات سانتی پوروک سن لو درسل میں نے ڈاکو کو تمہارے دھن کا پتہ بتا کر تمہارے ساتھ اپنے آپ کو بھی بھاری نقصان سے بچایا ہوں تم نہیں جانتے کی اگر ڈاکو تمہارے گھر کی تلاشی لیتے تو ان کے ہاتھ تمہارے ساتھ ساتھ میرے دھن کی پورٹلی بھی لگ جاتی جس میں میرے بہت سار دھن اور جیور تھے جنہیں بیچنے کے لیے اور روپے کمانے کے لیے میں نے تمہارے سہر میں جا رہا ہوں میں نے ڈاکو کو تمہارے پورٹلی کے پتہ بتا کر اور ان کا دھیان اس طرف لگا دیا اور ان لوگوں کو تمہارے گھر کی تلاشی لینے سے روک دیا اتنا کہہ کر سیٹ نے اپنی پورٹلی کاری اور اس میں سے کافی سارا دھن کسن کو دیا اور پھر کہنے لگا یا سارا دھن تمہارا ہے جو ڈاکو لے گئے ساتھ ہی یہ کچھ گینے ہیں جو تمہارے بیٹی کے لیے میری طرف سے سادھی میں چڑھا دینا ہے اب تم اس کی سادھی بڑی دھوم دھام سے کرنا یا سب دیکھ کر کسن کے آجچہ کا ٹھکانہ نہ رہا وہ سوچ رہا تھا کہ سیٹ نے کتنی بودھیمانی کا کاری کیا تھا ہمیں اس کہانے سے یہاں سچھا ملتی ہے کہ ہمیں کسی بھی سنکر کے سمیں گھبرانہ نہیں چاہیے ہمیں کسی بھی سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا ممنونوند